بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہر نئی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ یا سہودی عرب کے کسی بھی فوجی اقدام کو کھلی جنگ کے آغاز کے مترادف قرار دیا ہے غزشتہ ہفتے سہودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد سے تہران کی جانب سے مسلسل خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جبکہ ریاض اور واشنٹن تہران کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کا سالانہ اجلاس آئندہ ہفتے سے ہونے جا رہا ہے جس میں شرکت کے لیے ایرانی وزیر خارجہ جواد ضریف امریکہ پہنچ چکے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں جواد ضریف نے کہا ہے کہ میں ایک سنجیدہ بیان دے رہا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور ایران کسی بھی فوجی مہاز آرائی میں الہجنا نہیں چاہتا انہوں نے تنبیہ کیا ہے کہ اگر ان کے ملک پر جنگ مسلط کی گئی تو وہ اپنی سارزمین کے دفاع سے نہ تو غافل ہیں اور نہ ملک کے دفاع میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے جب ان سے امریکہ یا سہودی عرب کی جانب سے کسی بھی قیسم کی فوجی کاروائی سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب تو کھلی جنگ ہے جواد ضریف نے مشرق وستہ میں قیام امن کے لیے امریکی اتحاد پر بھی سوال اٹھایا اور تہران کی کوششوں کا بھی ذکر کیا ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں مشرق وستہ میں انیس سو پچاسی میں امن کے لیے تہران کی کوششوں سے لے کے دو ہزار انیس تک مختلف وقتوں میں آٹھ مہائدوں کا ذکر کیا ہے ان میں دو ہزار پندرہ میں یمن میں قیام امن کے منصوبے کا بھی ذکر ہے خیال رہے کہ جمعیرات کو امریکہ نے کہا تھا کہ وہ مشرق وستہ میں ایران کے خطرات کو کم کرنے کے لیے ایک اتحاد بنا رہا ہے واشنٹن کا یہ اقدام سہودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد سامنے آیا ہے سعودی عرب اور امریکہ ان حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دے رہے ہیں جبکہ حملوں کی ذمہ داری یمن میں ایران کے حمایتی آفتہ حوزی باغیوں نے قبول کی تھی خبر رسان ادارے رائٹر کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ مائک نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ ایک ایسا اتحاد بنانے کا خواہش مند رہا ہے جو قیام امن کا زامن ہو ایران کے وزیر خارجہ جواز زریف نے ایک اور ٹوئٹ میں ازام آیت کیا ہے کہ امریکہ کے لئے مشرق وستہ میں لوگوں سے زیادہ تیل کی اہمیت ہے امریکہ سعودی عرب اور مشرق وستہ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایران کو ممکنہ جواب دینے پر تبادل خیال میں مصروف ہے اس مقصد کے لئے امریکی وزیر خارجہ مائک نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا مائک نے سعودی عرب کیا تھا